میرے جی کر رہا تھا کہ ظلم کرتی یہ جوانی بھی نہیں مانگو گے خون میں اپنے روانی بھی نہیں مانگو گے میرے مٹی کے گھروندوں پر برسنے والوں میں جو گرجوں گا تو پانی بھی نہیں مانگو گے یہ اور ایسے کئی اشاعر کے بانیوں خالق جناب سلیم صدیقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں زوردار تالیوں میں استقبال کریں مہترم سلیم صدیقی صاحب کا ہم انتہائی شکر گزار ہیں گرونوں نے وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں دوستو بھرپور آپ لوگ تالیوں سے نوازیے جناب سلیم صدیقی صاحب بہت شکریہ شہباز اس سے پہلے کہ میں آپ کی سماعتوں کو سلام کروں میں صاحب جشت اپنے بڑے بھائی سنجے مشرا شوق تھا آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور جتنا وہ مبارک بات میں ان کو دے رہا ہوں اتنا بھی مبارک بات کے مستحق آپ سب بھی ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں جہاں سنجے بھائی کو سننے کا موقع میں لہا ہے انہیں دیکھنے کا موقع میں لہا ہے ان کے ساتھ پہنے کا موقع میں لہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش آباد رکھے آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر اسی طرح سے قائم و دائم رہے برحال آپ کے شخصیت کے بارے میں کیا کہوں چار مصرے میں حاضر کرتا ہوں اور یہ چار مصرے اکاسی ہیں سنجے بھائی کی شخصیت کے میں حاضر کرتا ہوں اگر اس میں ذرا بھی آپ کو سچائی لگے تو چوتھے مصرے پر بھرپور داد دیجئے جی کہ بلا کے دکھ میں بھی رنجور کیوں نہیں ہوتے بلا کے دکھ میں بھی رنجور کیوں نہیں ہوتے یہ تم تھکن سے کبھی چور کیوں نہیں ہوتے تمہارے پاس وفا ہے خلوس ہے فن ہے تم اتنا پا کے بھی مغرور کیوں نہیں ہوتے بلا کے دکھ میں بھی رنجور کیوں نہیں ہوتے یہ تم تھکن سے کبھی چور کیوں نہیں ہوتے تمہارے پاس وفا ہے خلوس ہے فن ہے تم اتنا پا کے بھی مغرور کیوں نہیں ہوتے تم اتنا پا کے بھی مغرور کیوں نہیں ہوتے ایک مطلع دو تین شہر دیکھ لیں دوسر کے بعد کچھ پہتا ہوں کہ فرد بھائی معذرت کے ساتھ میں نے آپ سے اجازت نہیں لی اب میں اجازت لے رہا ہوں اور یہ اور بہت خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ میں بہت تمنا کرتا ہوں کہ فرد بھائی موجود ہوں اور میں پہ رہا ہوں تو یہ دوسرا موقع ہے جب ان کے سامنے مجھے شہر پہنے کا شرح پان سکتا ہے کیسے ہر درد کو سینے سے گزارا جاتا کیسے ہر درد کو سینے سے گزارا جاتا ایک ہی قبر تھی کس کس کو اتارا جاتا یہ تو کہیے کہ فلک پر ہیں ستارے موجود یہ تو کہیے کہ فلک پر ہیں ستارے موجود ورنہ ہم خاک نشینوں کو پکارا جاتا یہ تو کہیے کہ فلک پر ہیں ستارے موجود ورنہ ہم خاک نشینوں کو پکارا جاتا لبکشائی تو بری بات تھی اس کے آگے لبکشائی تو بری بات تھی اس کے آگے میں اگر سانس بھی لے لیتا تو مارا جاتا لبکشائی تو بری بات تھی اس کے آگے میں اگر سانس بھی لے لیتا تو مارا جاتا سنی نہ تھی جو کسی نے وہی کہانی تھے سنی نہ تھی جو کسی نے وہی کہانی تھے ہر ایک زبان کو مگر یاد ہم زبانی تھے ہر ایک زبان کو مگر یاد ہم زبانی تھے جب اپنے آپ کو گن کر دیا تو یاد آیا ہم اپنے آپ کو گن کر دیا تو یاد آیا ہم اپنے پاس تری آخری نشانی تھے ہم اپنے پاس تری آخری نشانی تھے اسی لیے تو تعلق نہیں بحال ہوا اسی لیے تو تعلق نہیں بحال ہوا نہ ہم تھے پیاس کے مارے نہ لوگ پانی تھے نہ ہم تھے پیاس کے مارے نہ لوگ پانی تھے ایک دو شیر اس غزل کی بھی دیکھ لیں کہ زبا پہ ایک بھی قصہ سکندروں کا نہیں حساب تاج کا رکھتے ہیں ہم سروں کا نہیں ہم آدمی نہیں بھٹکے ہوئے پرندے ہیں ہمیں شجر کا پتا چاہیے گھروں کا نہیں ہمیں شجر کا پتا چاہیے گھروں کا نہیں تم اپنے اپنے بطوں کو یہاں سے لے جاؤ تم اپنے اپنے بطوں کو یہاں سے لے جاؤ میں آئینوں کا محافظ ہوں پتھروں کا نہیں میں آئینوں کا محافظ ہوں پتھروں کا نہیں ایک چھوٹی سی غزل اور سن لیں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا فرد بھائی کو بھی سننا ہے اب پہلے چھوٹا یہ سن لو کہ خوب سنتے ہیں بے زبانوں کی خوب سنتے ہیں بے زبانوں کی داد دیجئے ہمارے کانوں کی اے باواز کے چھپانے کو اے باواز کے چھپانے کو دھن بگاری گئی ہے گانوں کی اور لفظ علیقے سے جب نہیں کھلتے لفظ علیقے سے جب نہیں کھلتے پول کھلتی ہے خاندانوں کی لفظ علیقے سے جب نہیں کھلتے پول کھلتی ہے خاندانوں کی ساپ خوابوں میں دیکھتا ہوں بہت ساپ خوابوں میں دیکھتا ہوں بہت کیا بشارت ہے یہ خزانوں کی ساپ خوابوں میں دیکھتا ہوں بہت کیا بشارت ہے یہ خزانوں کی یہ جو ہم کھل کے ہس نہیں پاتے یہ جو ہم کھل کے ہس نہیں پاتے مہربانی ہے مہربانوں کی یہ جو ہم کھل کے ہس نہیں پاتے مہربانی ہے مہربانوں کی اس نے وعدوں کی وہ کتاب پہی اس نے وعدوں کی وہ کتاب پہی جس میں تمہید تھی بہانوں کی جس میں تمہید تھی بہانوں کی زندگی سے تھکے ہوئے ہو سلیم اب ضرورت پرے گی شانوں کی بہت شکریہ